الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیاتی آمادنا من یهده اللہ فلاحمد اللہ ومن یدللہ فلا آدیلا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمد عبده محمد عبده ورسوله ارسنوه اللہ الیلہ کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الیلاللہ بیدنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فشلہ بل تؤثرون الحیات الدنيا والآخرة خیر وعبقا بزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تذکیہ ورکشاب کا غالبا ساتھویں سیشن ہے آٹھویں سیشن ہے گو ہے کہ اس سے پہلے سات کامیاب سیشن گزر چکے ہیں آج یہ آٹھویں سیشن ہے اور آج مورخہ بائیس جنوری سن دوہزار تیس گو ہے کہ اس نئے سال کا یہ پہلا سیشن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا پر سے اس کا بڑا اچھا ریسپونس ہے کیونکہ تذکیہ سے جو مقصود ہے یعنی ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں اور پاک دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عمل کے لئے کھڑے ہو جائیں کیونکہ تذکیہ گو ہے کہ زندگی بنیادی تذکیہ ہے تذکیہ کے بغیر آپ کے عمل میں وہ جان نہیں ہے آپ کے ذکر میں وہ جان نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے لہٰذا تذکیہ کے حوالے سے تمام سیشنوں میں سکولرز اپنا اپنا نکتہ نظر بیان کرتے رہے اور آج بھی ماشاءاللہ سکولرز نے اپنا اپنا نکتہ نظر بیان کیا خاص طور پر مولانا محمد تاثر اخون نے جو امام عبداللہ عدلسی رحم اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے تو سمجھو کہ وہ تذکیہ کی جان ہے اس واقع کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے بار بار اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سارا تذکیہ اور تصوف اسی واقعے کے اندر بند ہے اور یہی وہ تکیویلی حکمت تھی کہ چیز کے تحت اللہ تعالیٰ نے وقت کے اتنے بڑے امام کو ابتلا میں جا وہ ان سے گزارا اور ایک ایسی عظیم و شان آزمیش میں مبتلا کر دیا تاکہ آنے والی دنیوں کو پتا چل جائے کہ تذکیہ اور تصوف کہتے کس کو ہیں کہ امام عبداللہ عدلسی جیسا آدمی جو شاہ شیبلی کا بھی پیر و مرشد ایمان جنید بغدادی جن کے نام کے بغیر تصوف اور تذکیہ آگے چلتا نہیں ہے ان کے بھی پیر و مرشد ہیں جنید بغدادی بھی ان کے مرید ہیں اتنے بڑا آدمی عبداللہ عدلسی اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف باطنی کیفیات ان کو عطا کر رکھی تھی ظاہری علوم کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ امام تعصی نے بتلایا کہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ اور سب آشرہ کے قاری علم و معرفت کا ایک سمندر تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹی سی سوچ پر ان کو پکڑ لیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کتنے بے اقل لوگ ہیں کہ خنزیروں کو چراتے ہیں نجرس این جانروں کی سیوہ کرتے ہیں کتنے بے اقل ہیں جو اپنے اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں ہمیں دیکھو کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں ہم ناپاک اور پاک کی حقیقت کو سمجھتے ہیں حلال حرام کو جانتے ہیں بس اتنا خیال آیا کہ یہ بے اقل ہیں ہم گوئے کہ اقل مند ہیں ہم اپنے اللہ کو پا لیا بس اللہ تبارک و تعالی نے اسی پر پکڑ لیا کہ کیا حقیقت ہے تمہاری اقل کی جب پیدا ہوئے تو نہیں تھی جب مرنے لگو کے تو نہیں ہوگی بڑھے فرطوت جب ہو جاتے تو اقل چلی جاتی ہے ساٹھ کے بعد انسان سٹھیا جاتا ہے بچپن میں بھی اقل نہیں تو جس چیز کی ابتدا اور انتہا فنا ہے نہ وہ ابتدا میں تمہارے پاس ہے نہ انتہا میں تمہارے پاس رہتی ہے اس پر ناز کرنا تو ہماقت ہے درمیان میں تو وقت گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دے رکھا ہے تاکہ تم دو وقت کی روٹی کھا سکو اور اپنے زندگی کے شب و روز گزار سکو لیکن یہ ایمان کا نور تو اللہ تبارک و تعالی نے فضل سے عطا کرتا ہے کسی کے عقل سے عطا نہیں کرتا اگر عقل کی وجہ سے ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی عقل مند انسان کافر نہ ہوتا بلکہ ہر عقل مند انسان اپنے خدا کو پا لیتا لیکن یہ اللہ کے فضل پر فیصلے تھے انہوں نے بات عقل کی طرف بھی پھیری ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سے تصور پر پگڑ لیا تو یہ بتلانے کے لیے کہ آج ہم شب و روز اپنے دیر و دماغ میں کیا کیا تصور بانتے ہیں کیا کیا اپنے بارے میں کیا کیا ہمیں جو وہ خوش فہمیاں رہتی ہیں تو اس واقعے نے بتلا دیا کہ نہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی ستاری کا پردہ ہے جس نے تان رکھا ہے وہی لے کے چلتا ہے وہ جس کو بے عزت کرنا چاہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا اور جس کو وہ عزت دینا چاہے کوئی اس کو بے عزت نہیں کر سکتا اس واقعے نے گویا کہ تصور تذکیر کی حقیقت بتلا دی جیسے حضرت عقیم العمت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے اس طریق یعنی تصوف ہمارے اس طریق کی ابتداء اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے اپنے آپ کو مٹانا یہ تذکیر کی حقیقت ہے تو اگر یہ اپنے آپ کو مٹانے کا تصوری پیدا نہ ہوا اور آپ اپنی فوقی دوسرے پر جتانے دھگے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے تصوف کو سمجھا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا کے لیے کیونکہ عبداللہ ہندلیسوی کو ایک مثال بنا کر ایک بہت بڑے تعلیم کا باب کھولا ہے جیسے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی جنت کی قربتوں اور اللہ کی رحمتوں میں رہتے ہوئے خطا ہوئی یہ تکوینی امور تھے اللہ تبارک و تعالی کے اور پھر اس کے بعد زمین پر ان کو گرایا اس میں آنے والوں کے لیے سبق تھا کہ حرس انسان کے لیے کتنی خطرناک ہے کہ انسان جب حرس کرتا تو مارا جاتا ہے اور آدم زمین پہ آکے پھر روئے ہیں پھر ندامت پیش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زلت کے گڑوں سے عزت کے مقام پر پوچھا دیا گویا کہ آپ کی اس معافی کو قبول کر لیا تو آدم علیہ السلام کا واقعہ گویا کہ یہ بتلاتا ہے کہ زندگی کی حقیقت اور ندامت ہے بس انسان نادم رہے معاصیت پر تو نادم ہی ہے عبادت پر بھی نادم رہے کہ یا اللہ یہ جو عبادت کی ہے یہ آپ کے شایان شان نہیں تھی آپ معاف کر دیجئے اس سے تو حدیث میں آتا ہے سلام نماز کا پھیرتے ہی سر پیاد رکھے کیا مطلب ابھی عبادت کی یہ نماز پڑھی اس میں کونسا گناہ کیا ہے نہیں یہ نماز یہ کہنا چاہتا ہے اللہ یہ تیری شایان شان جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت پیش نہیں کر سکا میری عبادت تو آپ کی شان کے اعتبار سے تو گویا ہے کہ ایک معاصیت ہے ایک بے عدمی تھی بدسلیکیگی کا ایک مظہرہ تھا یا اللہ میں اپنی اس بدسلیکیگی پر معافی مانگتا ہوں تو گویا ہے کہ ندامت ہی ندامت تو یہ زندگی کے حقیقہ ندامت تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گویا ہے کہ وہ چیزیں ظاہر کروا کے انسانیت کے لئے ایک سبق کے باب کھولے اور عبداللہ اندلیسی سے جیسا شخص اترا بڑا عدمی ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی امور ایسے قائم کر کے بتلا دیا کہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے یہ کسی کی عقل سے نہیں ہے انسان کی عقل بھی ٹکانے پر تب ہی رہتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے فضل کی روشنی ساتھ ہوتی ہے اگر اللہ کے فضل کی روشنی نہ ہو تو یہ عقل کی تار تھوڑی سی ہلا دیں تو پاگر و دیوانہ بن کے کپڑے پھاڑ کر پھر ترہ در آتا ہے حضرت شخیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی قطب العالم میرے دادا پی رہے ہیں وہ اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ بنی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کتنے بے عقل لوگ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی لیکن وہ پکڑ ہمیں سبق دینے کے لیے لیکن اینڈرزلٹ کیا ہوا عبداللہ اندلیسی نے جو وہاں ان کے ساتھ سوپتے میں وقت گزارا ان خنزیر والوں عیسائیوں کے ساتھ جو وقت گزارا تھا لیکن ایک اللہ والے کی سوبت کی برکت یہ ہوئی کہ وہ پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا جب عبداللہ اندلیسی کو ہدایت ہوئی اور وہ وہاں سے گاؤں چھوڑ کر مصر پہنچ گئے تو گاؤں والے تلاش کرنے لگے کہ وہ بھئی وہ صاحب کہاں چلے گئے حیران تو سردار نے کہا تلاش کرو نہیں ملے تو آتا پتہ لگایا کہ بھئی وہ کہاں سے آئے تھے پتہ ہے مصر سے آئے تھے سردار پورے گاؤں کو لے کر مصر پہنچا اور حضرت کے ہاتھ پر سارا گاؤں مسلمان ہوئی تو اللہ والوں کی صحبت نفع سے خالی نہیں ہے اس صحبت کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کے دنوں میں حضرت کا وہ مقام پیدا کر دیا کہ یار یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کہ جو ہمارے اندر رلہ پھر رہا ہے ہمارے اندر گھوم رہا ہے یا سردار نے سوچے میرے بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ آدمی کوئی یہ ابقری انسان ہے چنانچہ وہ آ کر مسلمان ہو گئے اور وہ لڑکی بھی آ گئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں اپنے آپ کو آپ کے لئے پیش کرتی ہوں تو حضرت نے اس کو ساتھ والے مہمان خانے میں ٹھارا دیا کہا کہ نہیں دنیا میں ہماری ملنے کا وقت نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ملاقات آخرت میں رکھی ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارا نکاح کریں گے لکھا کہ غالب ہے چالیس دن وہ لڑکی رہی ہے اور اسی صدمہ اور غم میں بالکل سوک اور لکڑی ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا اور حضرت نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تدفین ہو گئی اس کے کچھ چالیس دن پورے نہیں ہو گیا حضرت کا بھی انتقال ہو گیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں میں ان دونوں کا نکاح کر دی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایسے واقعہ سبق ہوتے ہیں سبق ہوتے ہیں کہ انسان یہ سوچیں کہ ہماری عقل کچھ نہیں ہے خدا کا فضل حضرت شیخ لکھتے ہیں اس کی وجہ ایک دوسری بھی بنی اور وہ یہ وجہ بنی کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ بات کہی کہ قدم علیہ رقاب الاولیاء میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر آئے کیونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا غوث آزم بنایا تھا کہ ایسا غوث دنیا میں دوبارہ آیا نہیں غوث ہر دور میں ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دور میں غوثیت کو جو مقام ملے ایسے مقام کو غوث نہیں آیا بھی اس لیے ان کو غوث آزم کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ قدم علیہ رقاب الاولیاء کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے گردن پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت و معرفت جب تخصیم ہوتی ہے میری جب تک مور نہیں لگتی اس کے لیے ولایت منتخب نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فیصلہ ہونے کے بعد پیران پیر کی بھی مور لگتی ہے پھر اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے اتنا ہونچا مقام اب یہ بات جب انہوں نے کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو قلوب سے قلوب میں ٹریول ہوتی ہیں اللہ والوں کی باتیں ہم تو لارڈ سپیکر کے محتاج ہیں یا یہ ریم ٹی وی کے محتاج ہیں اپنی آواز آسٹریلیا پہنچانے کے لیے تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ دلوں کے اندر یہ ٹریول کیا اس آواز نے یہ آواز ہندوستان کے اندر پہنچی خواجہ مہندین چشتی رحمت اللہ علیہ کو خواجہ مہندین چشتی رحمت اللہ علیہ کو جب پہنچی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ بلہ علا را سیوائنی کہ یہ تو کہہ رہے کہ میرا قدم علیاء اللہ کی گردن پر ہے تو خواجہ مہندین چشتی نے فرمایا کہ نہیں نہیں بلہ علا را سیوائنی بلکہ آپ کا قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے انہوں فورا سر جھکا دی آدھب سے کہ میرے آنکھوں پر آپ کا قدم آپ کا پاؤ میرے سر پر یہ کہا انہوں نے اس توازو انکساری سے اپنے ہوں کو مٹا کر جب اس کلام کو قبول کیا اللہ تعالیٰ ان کو سلطان الہند بنا دیا اور نینانوے لاکھ انسان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اتنا ہنچا مقام اللہ ان کو آتا گئی ہے اور ادھر یہی جملہ عبداللہ اندلیسی کو جب پہنچا ہے عبداللہ اندلیسی رحمت اللہ علیہ کو جب پہنچا تو آپ کو میں نے بتایا عبداللہ اندلیسی کا مقام کیا تھا وہ کوئی کام نہیں تھے جب ان کو یہ جملہ پہنچا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا دیا اللہ آنا کہ پیرانے پیر کا قدم سار ایک دنیا کے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے اللہ آنا میں نہیں اس میں شامل کہ مجھے جو ولایت و معرفت کا مقام خدا نے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بالا ہے انہوں نے یہ جملہ کہہ دی اللہ آنا میں نہیں اس میں اللہ کو یہ عجب پسند نہ آیا بھلے ان کا بہت اندلیسی مقام تھا لیکن یہ عجب پسند نہ آئی یہ عجب اس طرح کا جملہ تو پیغمبر کا بھی اللہ کو پسند نہیں آتا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا آنا آلہ ہوں میں سب سے بڑا عالم ہوں حالکہ روح زمین پر آپ ہی سب سے بڑے عالم تھے لیکن یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہنا چاہتا ہے کہ تُو نے مخلوق کو دیکھ کر کہہ دیا آنا آلہ ہوں میں سب سے بڑا عالم ہوں تُو تو حضوری کے مقام پہ تھا تیری نگاہ تو مجھ پہ ہونی چاہیے تھی تو مجھے دیکھ کے کہتا اللہ آلم اللہ سب سے بڑا عالم ہے تُو نے اپنے سے پست کو دیکھا اپنے سے بلند کو نہیں دیکھا تو اللہ کو یہ عجب پیغمبر کی پسند نہیں ہے کیا آزمائش بڑھال دیا کہا کہ تُم یہ بات کرتے ہو ہم نے اپنے بندے کو ایسا علم دے رکھا ہے موسیٰ وہ تیرے پاس بھی نہیں ہے جا اس سے علم سیکھ چنانچہ وہ سفر میں دیکھ رہے قرآن میں مجھے اور کعب میں پورا واقع ہے حضر خضر صلی اللہ علم سے قسم علم کر رہے ہیں تو یہ عجب تو پیغمبر کا بھی پسند نہیں ہے انداز اللہ کو گوارہ نہیں ہے انداز گوارہ نہیں ہے بلکہ اسی حضر موسیٰ علم کی قصے میں قرآن میں شاگرد کو حضر نے کہا کہ یاد رکھو یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے نا جلدی سے بتانا کیونکہ وہیں ہوگا وہ بندہ یہ بتا دینا بولا نہیں کہا نہیں جی نہیں نہیں بولتا چلے چلے اب ٹوکری پکری چلو کہا دیکھو بولا نہیں یہ زندہ ہوگی جہاں مجھے بتانا اور جی بتا دوں گا جی حضر صلی اللہ علم یہ کوئی بولنے کی چیز ہے ہی میں نہیں بولتا مجھے بس آپ نے کہہ دیا فکر ہوتا نا بہت خدام کی حضرت حضرت آپ کیوں فکر کرتے میرا کامی ہے اور میں نہیں بولتا چھڑو تُس ہی ایک مجھے کہتا ہو کے رہے گا آکڑ اُس شاگیر نے یہ کہا حضرت آپ بلاوے آپ نہیں نہیں بولتا آپ پرواہ نہ کریں حضرت صلی اللہ علم اس نے اپنی اجب دکھائے خادم نے چل پڑے مچھلی زندہ ہو گئی موسیٰ اسلام سو رہے تھے اب سوتے کو جگانا تو بیہد بھی تھی کوئی حضرت جاگیں کہ تو بتاؤں گا حضرت جاگ گئے بتانا بول گئے تو مفصل لکھا اس خادم نے اجب کیا تھا یہ کوئی بات ہے یہ کوئی یاد رکھنے کی بھی بات نہیں ہے یہ تو فورم بتاؤں گا اللہ نے اجب کا پکڑ لیا بولوا دیئے بول کہ چل پڑے آگے چلے جا رہے چلے جا رہے تھک ہے بھئی تھکاوٹ بھئی لگتا کوئی نہیں ملے لا بھوک لگ رہی ہے مچھلی نکالو آپ یاد ہو وہ حضرت وہ مچھلی تو فلان جگہ پر کوت کر سوندر میں چلی گئی تھی کہا ظالم تو نہیں بتایا نہیں اب کیا کہتا ہو جی میں تو بھول گیا شیطان نے مجھے بلا دیا مفسر لکھا یہ دیکھو عام کلام اور گفتگوں میں بھی الفاظ اجب کہنے سے بچا کرو کیونکہ اللہ اسی پر سبق دینے لگ جاتے ہیں وہ خادم نے کہا جی یہ کوئی بھولنے کی چیزی پروانی کو دیکھو اللہ نے بلایا اللہ کی آفیت مانگے فضل مانگے کیا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ تو خیر تو پیغمبر نے یہ بات کی تو یہ تو عبداللہ حضرت علی سے کہ جب یہ جملہ پہنچا کہ رقاب قدمی علی رقاب الاولیاء تو انہوں نے کہا اللہ آنا لیکن میں نہیں اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس قصے کے اندر مبتلا کر دی کہاں گئی تیری ولایت و معرفت کہ خزیروں کو چرا رہا ہے جن خزیروں کی حرمت قطی ہے صبح شام تلاوتوں میں پڑھتا ہے اس کو چرا رہا ہے کہاں نہ مہرم نہ مہرم لڑکی پہ نظر پڑی کیا حالت ہو گئی تھی یہ سب ہمارے فضل سے تھا اللہ آنا تو یہ اجب تو معلوم ہے یہ اجب جو ہے یہ سب سے بڑا مرض بزائر وہ بات جائز ہوتی صحیح ہوتی ہے لیکن اللہ کو اس کے انداز جو ہے یہ بھی گوارہ نہیں ہوتا لہذا وہ صحیح بات بھی کو انسان کہے اللہ کے تشکر میں توازوں کے اندر وہ بات کہے کہ اللہ کو شکر ہے کہ یہ ایسا ہو گیا اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے یہ تحدیث نعمت جس کو کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ بِرَبِّكَ فَحَدِّث اللہ نے اجازت دیا آپ کو اپنے نعمتوں کے اظہار کی لے اس پہ تحدیث نعمت یہ کہہ دے تحدیث نعمت کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے شکر ہے کہ یہ 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 میں نے کیا تو اس سے کیا ہوگا آپ نے اظہار بھی کر دیا اور یہ تشکر بھی ہو اور آپ اجب بھی نہیں آیا تو یہ واقعہ تو ہماری تنصف و طریق کی حقیقت یہ ایک اجب نہ ہو اجب نہ ہو اور اس واقعہ دے یہی حقیقت بتائی کہ سب اللہ کے فضل سے ہے ہماری عقل سے نہیں ہے بلکہ ہماری عقل بھی اللہ کے فضل سے ہے تو بارکہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی حقیقت عطا فرما دے کہ ہم اپنے آپ کو مٹائیں کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اور سلطان الاولیاء حضرت مولانا آمد علیہ الرحمنت اللہ ان کے خدام بتراتے ہیں کہ تحجد کے وقت میں تحجد کے ہوافل پڑھ کے جب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو جوم جوم کے یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک میں جان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک میں جان کر دے کہ یہ جو ہم نے اپنی ہستی بنا رکھی کہ میں یہ اور میں وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے سب حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے تقسیم ہوتی ہیں تو بارکیف تو آج یہ تذکیر کے حوالے سے آج ہم آپ کو ساتھوہ جو شغل دے رہے ہیں ذکر دے رہے ہیں تو یہ ذکر کشفی ہے یہ ذکر کشفی ہے بڑا زبردہ ذکر ہے اس کی پابندی کرنے سے آپ کی کشف کی آنکھ کھل جاتی ہے ایندہ کے حالات پر آپ متعلے ہونے لگتے ہیں اور بلائیں چھڑ جاتی ہیں کسی قسم کی بلائیں جو اس راستے کے اندر دھوان دھوان یا گرد و غبار پیدا کرنے والی سب ہڑ جاتی ہیں اور آپ کو ایندہ کے واقعات پر اطلاع ہونے لگتی ہے ایک ہزار مرتبہ روز اس کا ورد کرنا ہے اور یہ چہار ذربی ہے ایک ذرب لگتی دائیں طرف دوسری ذرب لگتی بائیں طرف تیسری ذرب لگتی یہ سیدھے شانی کی طرف یوں اور چوتھی ذرب لگتی قلب پر اللہ کے چار اسماں ہیں یا واحدوں کی ذرب لگی دائیں طرف یا واحدوں اور یا سمدوں کی ذرب لگے گی بائیں طرف اور یا حیوں کی ذرب لگے گی یہ سیدھے کندے پر اور یا قیوم کی ذرب لگے گی قلب پر تو یہ چہار ضربیہ ایک ہزار مردوں اور روز ورد کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کشف کی آنکھ کھول دیتے عجیب ذکر ہے تو آج اس کی انشاءاللہ مشکل کریں گے یہ ذکر جو ذکر کشفی تو یہ اور ذکر جب آپ لوگ اپنے گھروں میں کریں گے تو وہ اسی طرح ایک مرد صور فاتح پڑھیں گے تین دفعہ قلو اللہ پڑھیں گے اور پھر تین دفعہ دروشی پڑھ کے اس کا ثواب تمام سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیاں ثابریاں کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیں گے اس کے بعد یہ ذکر شروع کریں تو آج اس کی مشکل ہوگی اور اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو قلب کے آئینے کو صاف اور شفاف کر دیں گے اور دوربین کے آئینے کی طرح کام کرے گا پھر اس پر سب نظر آئے گا دور والا بھی قریب ہو کر نظر آئے گا لیکن شرط مشکل اور جنت ہے اور پابندی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کریں گے تو آج اس کی مشکل کریں بسم اللہ یا حیو یا قیوم یا واحد یا سمد یا اہد یا اہد یا سمد یا حیو یا قیوم یا اہد یا اہد یا سمد یا حیو یا قیوم 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 یا قیوم یا احد یا سمد یا حی 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 یا قیوم ماشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اس طریقے سے جیسے ابھی آپ نے مشہ کر لی ہے تو اس کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے اس کو آسان فرما دیں گے بہت ہی قابل قدر ذکر ہے اور اس سے انشاءاللہ باطن کی آنکھ کھلے گی زیارہ تزکیہ اندر کا ہوگا باطن کی آنکھ کھلے گی تو انشاءاللہ اللہ کی خاص جوئے نظر کرموں کی فائد نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکان تسم العلیم و توبالینا انکان تتواب الرحیم سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و عدد نفسی و ذینت عرشی و مداد کلماتی یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاہوں سے درگذر فرما یا اللہ ہماری نیکوں کو قبول فرما یا اللہ آج تذکیہ ورکشاب ہوئی ہے یا اللہ ہماری تذکیہ ورکشاب کو قبول و مدعویر فرما کمی کو تائی کو معاف فرما یا اللہ جو مضامین بیان کیے گئے ہیں یا اللہ ان کا پورا پورا اثر اور اس کی تاثیر ہمیں نصیب فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور جن جن یہ مقررین بیانات کی ہیں جو اپنا حصہ ڈالا یا اللہ ان کو شرف قبول عطا فرما یا اللہ اپنے لطفا کرم سے خاص اپنی نظر کرم ہم تمام تذکیہ ورکشاب میں شریک ہونے والوں پر عطا فرما اور جو ناظرین دنیا پر میں ہیں یا اللہ جہاں جہاں مقام پر بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں یا اللہ سب پر اپنا خاص نظر کرم ناظر فرما اور یا اللہ آج ہم نے ذکر کشفی دیا ہے تو یا اللہ ذکر کشفی یہ ہمارے لئے آسان فرما یا آہدو یا سامدو یا حیو یا قیوم اس کی برکت سے یا اللہ باطن کی آنکھ کو منور فرما یا اللہ فراسد مومن ہمیں عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقی نازا بننار یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز مراد پوری فرما یا اللہ ہماری اس خانقہ یوسفیہ چیشتیہ زکریہ عارفیہ نیویورک کے فیض کو پورے عالم میں آم فرما پورے عالم میں آم فرما یا اللہ زہری باطنی دولتوں سے مال مال فرما اللہم اینہ نسولکا من خیری ما سعالکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونوزبکا من شر مستعازکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ ربنا تقبل منا انک انت سمع علیم وطبالینا انک انت تباب الرحیم وصل اللہ تعالی رخیر خلقی محمد وآلی واصحابی اجمائی برحمت کا یا رحم الرحیم